بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ رمضان شریف کا رحمت والا مہینہ بہت جلد آنے والا ہے اور اس رحمت اور برکت والے مہینے کے کیا فضائل ہیں میں ہوں آپ کا دوست عبدالقادر اور شروع کرتے ہیں آج کی یہاں ویڈیو دوستوں رمضان الموارک میں رحمتوں کی چھمہ چھم بارشیں اور گناہ سغیرہ کی کفارک کا سامان ہو جاتا ہے گناہ کبیرہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں توبہ کا طریقہ یہاں ہے کہ جو گناہ ہوا خاص اس گناہ کا ذکر کر کے دل کی بیزاری اور آئندہ اس سے بچنے کا آہد کر کے توبہ کریں مثلا جھوٹ بولا تو پارگاہ خداوندی میں عرض کریں یا اللہ میں نے جو جھوٹ بولا اس سے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ نہیں بولوں گا توبہ کے دوران دل میں جھوٹ سے نفرت ہو اور آئندہ نہیں بولوں گا کہتے وقت دل میں یہ ارادہ بھی ہو کہ جو کچھ کہہ رہا ہوں ایسا ہی کروں گا تب ہی توبہ ہے اگر بندے کی حق تلفی کی ہے تو توبہ کے ساتھ ساتھ اس بندے سے معاف کروانا بھی ضروری ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے جب ماہِ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخر رات تک بند نہیں ہوتے جو کوئی بندہ اس ماہِ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کے ہر سجدے کے عوض میں اس کے لئے پندرہ سو نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے لئے جنت میں سرخ یاکوت کا گھر بناتا ہے جس میں ساٹھ ہزار دروازے ہوں گے اور ہر دروازے کے پٹ سونے کے بنے ہوں گے جن میں یاکوت سرخ یاکوت جڑے ہوں گے پس جو کوئی ماہِ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ مہینے کے آخر دن تک کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے لئے صبح سے شام تک ستر ہزار فرشتے دعا مغفرت کرتے رہتے ہیں رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے اس کے ہر سجدے کے عوض میں اسے جنت میں ایک ایک درخت آتا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑ سوار پانسو برس تک چلتا رہے حضرت سلمان فارسی جب اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ماہِ شابان کے آخری دن بیان فرمایا اے لوگو تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس کے روزے اللہ نے فرض کیے اور اس کی رات میں قیام سنت ہے جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا اور اس میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور جنہوں میں ستر فرض ادا کیے یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے اور یہ مہینہ غم خواری اور بھلائی کا ہے اور اس مہینے میں مومن کا رزق پلہیا جاتا ہے جو اس میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لئے مغفرت ہے اور اس کی گردن آگ سے آجاد کر دی جائے گی اور اس افطار کرانے والوں کو ایسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والوں کو ملے گا بغیر اس کے عجر میں کچھ گمی ہو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صدی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے ہر چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کروائے آپ نے ارشاد فرمایا اللہ یہ ثواب اس شخص کو دے گا جو ایک گھوٹ دودھ یا ایک خجور یا ایک گھوٹ پانی سے روزہ افطار کروائے اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا اس کو اللہ میرے حوز سے پلائے گا کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کی جنت میں داخل ہو جائے یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول اسرہ رحمت کا ہے دوسرا اسرہ مقصرت کا ہے اور تیسرا اسرہ جہنم سے آزادی کا ہے دوستوں آپ کو آج کی ہمیری ویڈیو کیسی لگی ہے مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا میرے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اسلام علیکم